آپ کا میزبان محمد لبی مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم اس سنگر سے بات کروائیں گے جس نے بہت سے حالات پر اپنے آپ کو ڈالا اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت جدوجہد کی لیکن کچھ ایسے واقعات اس نوجوان پر رونما ہوئے جن کی وجہ سے وہ بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے تو میں اس فنکار سے بات کروانے لگا ہوں جس میں بہت سارے ٹیلٹ موجود ہیں اور سنگر بھی ہے اور مصور بھی ہے آرٹسٹ بھی ہے اور دوسرا اس میں جو چیز پائی جا رہی ہے یہ پہلے شہزاد تھا شہزاد ساگر اور شہزاد ساگر سے محمد شہزاد ساگر کیسے بنا اور اس نے اپنی زندگی کیسے چینج کی اور اسلام کی طرف یہ کیسے آیا میں آپ اس کا تعرف کروانے لگا ہوں محمد شہزاد ساگر سے جو مانا والا کے رہیشی ہیں جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام شہزاد بھائی کیسے ہیں شہزاد بھائی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ شہزاد ساگر تھے اور شہزاد ساگر کے بعد آپ محمد شہزاد کیسے بنے اور کیسے آپ کو یہ اسلام کی طرف یہ کیا کشش تھی جو آپ اسلام کی طرف آئے اور آپ نے اپنا مذہب چھوڑا یہ میری زندگی میں ایک حادثہ تھا اور لوگوں کی فرمائش بھی تھی کہ میں اس طرف آؤں پھر میں نے چار کتابیں اسمانی ہیں ان چاروں کتابوں کی ریسرچ کی مطالعہ کیا اور میرے دل کو یہ اچھا لگا اور اللہ کی طرف اور رسولوں اور انبیاء کی طرف سے بھی یہی پیغام تھا کہ آخرت نبی کو اور آخرت کے یعنی کہ اسلام کو ماننا ہے اور اس پر ایمان لے کے آنا ہے اور پھر میں نے اپنے روح سے اور اپنے مطالعہ سے اس کو اپنایا اور اللہ مولا نے مجھے اس میں بڑی روشنی دی اور بہت ہی محبت اور اپنوں سے سبی لوگوں سے جدا ہو کر کہ جو اللہ کی محبت میں اور نبی کی محبت میں میں نے سرور پایا ہے یہ کہیں مجھے نہیں ملا دنیاوی رشتہ داریوں میں ایسا سرور نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو قبولیت میں ہے اور اس کو ماننے پر اس پر ایمان لانے سے ہے تو اس کے بعد پھر میں عشقہ آ گیا دنیاوی طور پر مجازی وہ تو میں نہ پاسکا لیکن اس کے سبب سے یہ ہوا کہ مجھے اللہ اولیاء کے در تک پنچا دیا گیا اس وہاں پر جا کر مجھے پیرو مرشد ملے اور پیرو مرشد کی منزل سے مجھے یہ حاصل ہوا تاکہ روحانیت کی دنیا اس میں مجھے شفاہ بھی اللہ نے اطا کی پیرو مرشد کے صدقے سے اور قلندر پاک شہنشاہ کے وہ مرید ہیں خاص مرید ہیں باوہ غلام اکبر مشہدی آستانہ علیہ شیخ جلیل والے تو انہوں نے مجھے اپنا پھر بیٹا بنایا اور اپنا بنا لیا اور مجھے پھر اپنوں سے جدا ہونے کا یہ خدشہ نہیں رہا اور مشکلات تو بہت رہی لیکن اب بھی ہیں لیکن میرا تقوی اور جو ایمان اس کے ساتھ جڑ گیا ہے وہ اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا جی ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مجھے اسلام میں سکون ملا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملا میں نے چارے کتابیں پڑھی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے تو جو سکون اور مجھے اسلام سے ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملا تو ہم اس سے ان سے محمد شہزاد ساغر سے یہ بھی جانے گے کہ اس سے پہلے آپ ایک سنگر تھے تو آپ نے کافی گانے جو گائے آپ نے بھی بنائے اور دنے بھی بنائیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہمیں کوئی اپنا کو اچھا سا گانا کسی ایکٹر کا گایا ہو یا اپنا ہو تو وہ سنائیں جی ساغر بھائی آپ ہمیں کو اچھا سا گانا پبلک کو سنائیں گے کیونکہ آپ تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ دنیا داری چھوڑ کر اسلام کی طرف آگئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی یہ چاہیں کہ یہ آپ پہلے کیا تھے تو آپ کی ماشاءاللہ آواز بھی کافی ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کشور کمار جیسی اس کی آواز ہے شہزاد بھائی کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کشور کمار کی آواز میں آپ ہمارے پبلک کو گانا سنانا پسند کریں گے جی ضرور کیوں نہیں کشور صاحب میری موسیقی کی دنیا میں یہ بھی ایک روح کی گزاہ ہے اور فن کی دنیا ہے جس میں مجھے کشور بہت اچھے لگے اور اللہ نے مجھے آواز بھی اسی طرح کی دی ان دنوں میں اور آج بھی ہے تو میں ضرور آپ کو ایک ربائی ستائی انتراز ضرور سناوں گا زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مکام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مکام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے صبح آتی ہے شام جاتی ہے مگر جن کے جانے سے یہ گزر جاتے ہیں سب و شام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے جی دیکھیں ناظرین کتنی پیاری واضح ایسے ہیں کہ کشور کمار کی کوپی اور یہ وہ فنکار ہے جو بہت کم کم ہمارے اس پاکستان میں پائے جاتے ہیں اگر ان پر توجہ دی جائے اس فنکار ان جیسے فنکاروں پر تو میرا خیال ہے کہ کشور جیسے سونگ یہ خود تیار بھی کر سکتے ہیں اور گاہ بھی سکتے ہیں تو دوسری یہ بات ہے کہ محمد شہزاد ساگر صاحب شاعر بھی ہیں انہیں اپنی شاعری بھی کی ہوئی ہے تو ہم ان سے اور یہ آٹسٹ بھی ہیں بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ شاعری کا شوق اس طرح ہے کہ ایک تو اللہ نے مجھے بہت سارے ٹائلینڈ سے نوازا ہے یہ کہ میں اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک ناچیز بندے کو بہت سارا اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا شاعری پینٹنگ خطاتی مسوری اور مسیقی بھی تو یہ جو شاعری ہے اس کا یہ ہے کہ ایک الہام ہے سامنے انسان کے ایک حادثہ ہے اور حادثے کے وجہ سے ایک نظر میں ایک منظر ہے منظر حادثہ اور ان تین چیزوں کو ملا کے ایک اندر الہام یعنی ایک اندر خموشی سے بات چلتی ہے ان لفظوں کو پھر ہم تنہائی میں خموشی میں اندر ہی اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے لفظوں کو ترتیب دیتے ہیں اور وہ ترتیب الہام کی طرف سے ہوتی ہے لیکن یہ ترتیب الہام کی طرف سے اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو حادثات اور واقعات اور اس کی زندگی میں جو گزر رہا ہوتا ہے وہ کسی کو کہہ نہیں پاتا ہے نہیں آپ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں کوئی اپنی شاعری میں کوئی ناظرین کو کچھ چند لفاظ سنائیں گے کوئی پتہ بھی چلے کہ آپ کی شاعری کیسی ہے اس میں کتنا درد ہے سانہ کی لکھ لیا ہے وہ آج میں آپ کو سناوں گا ساگر بہتا رہا پیاس بھڑتی گئی ہم تو مجبور تھے وفا ہو نہ سکی پھول کھلتے رہے بہاریں آتی رہیں پر میرے چمن میں پت جڑ ہی رہی مہکی بھی تھی کلیاں یہاں خوشبو مگر آ نہ سکی ہم تو مجبور تھے وفا ہو نہ سکی وقت بیت گیا وہ رکا ہی نہیں ہمیں اپنوں نے بھی اپنایا نہیں میرا ایسا سفر تھا جس کی منزل ہی نہیں ایسے بکھر گئے کچھ بچا ہی نہیں ساگر بہتا رہا پیاس بڑھتی گئی ہم تو مجبور تھے نہیں آپ آپ کی شاعری تو ماشاءاللہ کافی ہے آپ کی شاعری میں درد ہے لیکن ناظرین آپ کی آواز میں سننا چاہتے ہیں ایک میں نے گزل لکھی وہ میں ضرور اپنی آواز میں سناوں گا تُو نے پہلی سی محبت کو بھلایا ہوگا تُو نے پہلی سی محبت کو بھلایا ہوگا عفض تلخیوں کا عفض تلخیوں کا یہ نتیجہ ہوگا تُو نے پہلی سی محبت کو بھلایا ہوگا تُو بھلا نہ سہی تُو بھلا نہ سہی بھولے سے ہی بھلا ہوگا کیا خبر تھی وہی چہرہ سر آئینہ ہوگا تُو نے پہلی سی محبت کو بھلایا ہوگا جی ایسے لگ رہا تھا جیسے شہزاد رائے ہم میں مجود ہیں اور وہ گا رہے ہیں اتنی پیاری آواز اور وہ بھی ہمارے علاقے میں تو یہ قابل طریف بات ہے تو محمد شہزاد ساگر ساگر سوم شاعر سنگر اور سنگر کے بعد اب یہ کتابت کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی پیاری کتابت کرتا ہے جی ساگر بھائی آپ ہمیں کچھ لکھ کر دکھائیں ناظرین آپ کے ہاتھ کا جو نا وہ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا 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 لکھ سکتے ہیں بسم اللہ ضرور یہ فن خطاتی بھی جو میں نے فن اپنے اندر رکھا ہوا ہے تو اس کو لکھنے لگتا ہوں اور اپنے آپ سے اور اس سے اسودہ ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں اور ٹائم جو بہت عالی پاس ہو جاتا ہے جی جی اب ہمیں یہ لکھ کر دکھائیں گے جی بسم اللہ ضرور جی لکھیں آپ ہے ہے موسیقی 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 تو یہ ضرور سکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بڑھن دبائیں تاکہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھے اچھے پروگرام لاتے رہیں اللہ حافظ